ہم عمران خان کے ساتھ کھرے ہیں ہم لٹیروں کے ساتھ نہیں کھرے چوروں کے ساتھ نہیں کھرے یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور اس مستقبل کے لیے ہم اپنے فیچر کے لیے ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے فیچر کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تحریک تحریک انصاف کے لیے آئے ہیں عمران خان کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے محبت ہے اسی لیے کہ پاکستان سے محبت ہے اسی لئے آئی ہے تو کیا آپ سمجھیے ہیں پاکستان عمران خان بچا سکتا ہے پاکستان کے لیے بہتر عمران خان ہے جی ہاں بالکل کیونکہ عمران خان نے جتنا کیا ہے وہ بہت کم ہے ابھی بھی اس کو بہت زیادہ کچھ کرنا چاہیے ے ہم بہت زیادہ جاگلیڈ ہیں اس کے لیے اور شباز شریف نے جتنا اس ملک کو خراب کرنا چاہے اس نے کیا ہے اب ہم اور اس کو نہیں برداشت کر سکتے اب اس لیے آج ہم آئے ہیں کیونکہ ہم عمران خان کے ساتھ کھرے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان واپس آئے اور انشاءاللہ وہ واپس آئے گا انشاءاللہ بلکل اچھا رسولت آئے گا اور عمران خان انشاءاللہ انشاءاللہ جیتے گا اور ہم عمران خان کو جتوا کریں گے اور یہ میرا سب سے وعدہ ہے کہ ہم عمران خان کو جتوا کریں گے اور عمران خان پریشان ہی ہونا آپ نے ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل کیوں سپورٹ کر رہے ہیں عمران حان؟ کیونکہ وہ بہت اچھا ہے اور وہ پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے فیچر کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا فیچر بدلیں اور پاکستان کو ایک ڈیویلپ کنٹری کے صورت پہ دیکھیں لکوش شباز شریف یہ نہیں چاہتا اور ہم اس چور کے ساتھ نہیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ عمران حان جیتے گا اور واپس وزیراعظم کی سیٹ پہ آئے گا بہت شکریہ آپ یہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں یہ اچھا مجھے بتائیں کہ چھوٹی سی بچی ہے آپ دکھائیں یہ چھوٹی سی بچی ہے آپ کے ساتھ یہ ایک آپ کے ساتھ بیٹا ہے تو کون سی محبت ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ ہوئی اتنی سی بچے کو لے کہاں آگئے ہیں ہم آیا ہیں ان بچوں کے فیوچر کے لئے عمران خان صادق اور امین ہے باقی چوروں کی طرح نہیں ہے جو عوام کو لوٹے گا یہ عوام کا ہمدرد ہے اسی لئے ہم آئے ہیں کیا سمجھتے عمران خان بہتر ہے آپ کی عمران خان سب سے بہتر ہے یہ جو مجودہ گمہ تھا یہ نہیں یہ سارے لوٹے اور چور ہیں میری فیملی کے کچھ میبرز ہیں وہ ملتان میلسی سے آئے ہیں یہاں پہ ہم لوگ وہ میری جو فکو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے یہی بیٹھیں گا آپ ان کا بھی پوچھئے کہ ان کا کیا پرپرزہ آنے کا بسیکلی ہمارے بڑوں نے جو ججو جہد کی تھی وہ انگریزوں سے آزادی کے لیے کی تھی اب یہ امپورٹڈ سرکار ہمیں کہہ رہی ہے ہم امریکہ کے غلام بن جائیں اوپر سے آئی ایم ایف کے غلام بن جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم عمران خان کو جو کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے نہ کہ صرف پاکستان کا لیڈر ہے ہم اس کی سپورٹ میں آیا اس کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں حقیقی آزادی دلوائے گا تاکہ ہمیں ایک خوددار غیرت مند قوم کے طور پر اوپر آئیں نہ کہ ہمیں کسی کی غلامی کی ضرورت پڑے ہم اس کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہماری خودداری اور سالمیت کا نظریہ ہے انشاءاللہ نو کے نو حلقوں میں عمران خان جیتے گا نہ کہ صرف این اے ونجی رو ایٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ نو کے نو میں یہ ریکارڈ بنے گا عمران خان صاحب کا وہ بناتے ریکارڈ آتے جا رہے ہیں امران خان وہ لیڈر نہیں ہے کہ رک جائے گا ان کی دھمکیوں سے ڈرنے والا ہے یہ جو امپورٹڈ سرکار آ رہی ہے یہ پاکستان ڈیموکریسک مومنٹ نہیں ہے پاکستان ڈاکو مومنٹ ہے انہوں نے حیکر کے طور پر حیک کرنا چاہتے ہیں اس نظام کو امران خان ایسا ان کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کرے گا یہ بھی یاد رکھیں گے کہ کیسا ہمارا لیڈر آئے گا امران خان صاحب کی بہت 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 بڑی فین اور بچپن سے ان کی فین ایک دفعہ ان سے مننے کا موقع مل جائے تو میں ان سے ضرور ملوں گی امران خان صاحب نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہمارے ملک کے لیے کیا ہمارے قوم کے لیے کیا یہ چوڑا کو پوری زندگی بھی نہیں کر سکے امران خان صاحب آپ ان کو ڈندے مار گئی یہاں سے نکال لیں اب پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا ہم مرتے دم تنگ امران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے یہ چوڑا کو یہاں سے نکلیں گے امران خان صاحب کہیں نہیں چاہیں گے یہ ہمارے پہچان ہے ہمارے ملک کی پہچان ہے اگر محمد قائدہ آسم کے بعد کوئی اچھا لیٹر آیا ہے تو وہ امران خان صاحب ہے یہ مجودہ اکومت ہے یہ نہیں ٹھیک یہ چوڑا کو نہیں چاہیے ہمیں ہمارے لیٹر امران خان صاحب چاہیے امران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے امران خان ہماری جان ہے اس نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا مقصد سکھا دیا اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے ہمیں ہم اس امپورٹڈ حکومت کو ہرگز اپنے پر مسئلت نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ امران خان کو جتوائیں گے اور امران خان ہی ہمارا لیڈر ہے امران خان کو واپس لائیں گے انشاءاللہ کیوں آپ کو یہ حکومت ٹھیک کیوں نہیں لگتی اس حکومت کو صرف اپنی پڑی ہے اس حکومت کو عوام کی نہیں ہے عوام کیا کری ہے کس چیز پر یہ اس حکومت کو نہیں ہے امران خان صرف ہمیں جینے کا مقصد سکھا ہے اس نے اس نے یہ سکھایا کہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا امریکہ کو اس نے ابسلیوٹی نوٹ کا ہے لیکن ہم امران خان کے ساتھ ہیں ہم امران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم بلکم بچے آپی ساتھ ہیں کیوں آئیں امران خان بچپن سے بچپن سے کیوں کرتی ہیں پیار امران خان سے آئی ڈاٹ نو نہیں جانتی آپ نہیں بس قدرتی ہے اسے نہیں تو کبھی ایسا سوچا نہیں کہ یا نواز شریف ہو جائے یا شباز شریف بچپن سے بیسے بحیثیت انسان کے بہت مجھے پسند رہا شروع سے بہت زیادہ یہاں الیکشن بھی ہے فیصلہ باد میں تو کیا عدد لٹائے گا انشاءاللہ سوفی صرف سوفی صرف امران خان امران خان کے لئے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں میں پتا نہیں سکتی کہ اب بھی نیو ویڈیو وائیڈل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ہائی اللہ مریم نواز کی بیستی کی تھی شاید تو وہ دیکھا تو میں نے کہا نہیں بس میں نے اب جانا ہے میں نے دیکھنا ایک بار تو لازمی دیکھنا ہے امران خان کو سوف میں آگئی بس آپ وہ ہائی اللہ والی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہے جی بلکل اس سے پہلے میں فین تھی لیکن جب میں نے وہ دیکھی میرا نا شوق پڑھ گیا کہ میں نے اب لازمی دیکھنا ہے ان کو لازمی ملنا ان سے لڑکیاں ہائی اللہ لفظ ان کے بہت فین ہو چکے ہیں امران کیا وجہ ان کا کہنے کا سٹائل ایسا تھا کہ کوئی بھی ایک نورمل انسان دیکھے گا تو فین ہو جائے گا مطبکہ وہ میں کہتی ہوں کہ جب میں نے دیکھا میں کہتی ہوں بس ختم میں تو بالکل ہی ہو گئی تھی کہ بس ایک بار اس بندے سے ملنا ہے کیوں کیوں کر رہی ہیں اب امران کیا لیکن اسھ پر سن سپورٹنگ پاکستان ان پر ماہبی بھی سپاکستان ان ایس پیٹنگی ک لائی اور اسکے لوگ میرا کھیال میں کے اس سے اچھا کوئی بھی اسے کوئی لیڈر نہیں ہے کہ جو پاکستان کے سپورٹ کر سکتا ہے میرا کھیال میں ہی ہی تاپر سن Uhr پاکستان اور اور اس کے لیڈر کھا پاکستان ہی اور ہی پوڑی یسے پکستان سے بڑی زیادہ only to connect our message that we are not a slave we are a determined government and don't cross our dignity یہ جو جتنا بھی objective لے especially اپنی یہ جو سو اکارڈ پی ڈی ایم سرکار یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی تھی ان کا objective کیا تھا انفلیشن دانا مہنگائی تا چار ماہ میں انہوں نے حشر کیا کیا ہے اسی اپجیکٹیو کے ساتھ انہوں نے کہلیں کہ یہ سو اکارڈ ان کا وہ لانگ مائچ تھا جب وہ ٹانگیں بھی کام پرہی تھی جب محترمہ مریم صاحبہ کا وہ کہلیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند بھی اڑی ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی محترمہ مریم صاحبہ نہیں کرشاہت پر فرمائی تھی بات کہ اگر ڈالر کا ایک روپیہ بھی کم ہوگا تو شعب آسرکار فوری کہلیں کہ وہ ریڈیوز کرے گی پرائیسز کو تو ماہسکی اس ویری سیمپل ویڈی ایت فرامنا 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 چہ 냄س کب�� آپ جو ربیہ منر لیے چھو крас عام جان سے محبت کرتے ہیں جان سے محبت کرتے ہیں ہماری جان محبت کی اللہ احساس سیRes پن بر 있�ئ� Corin سینک possRat کیوں اس اکومت کو کیوں نہیں منظور کرتے ہیں اتنی منگیائی ستیر سال سے سنے کیا کیا ہوا ہمارے پاکستان لوٹ لوٹ کے لے کے گئے ان بار کیا کیا پاکستان کے لیے ہی صلاحات میں پچھا دیا پاکستان کو انشاءاللہ دیکھیں جی میری فیصلہ بات کی بہنیں ملسی سے آئی ہیں جی ایمان جی سلام نے کو ملسی بھی آیا سی کیا کہنا چاہتے ہیں ملسی تو میں آئی ہیں کتے گھوٹیاں دیتا تورنی ہندہ ایک اجاتی واسطے آئی ہیں ساڑھے ماں باپ ہجارہ کربانگاں دے کے اوڑے پڑے ہر چیز اپنی للام کار کے اجاتی واسطے آئے سانو فیر کلامی چیز دے رہے ہیں اور سانو فیر کلامی چیز دے رہے ہیں مریق کاری چاہتے ہیں اسے انہی مشکل آلتا ملک لے آتا مران ہنو واپس لے ہوگے آنا را چاہی تھا کوشش تاپوڑی کوشش تاپوڑی ہے آنے سکی سمجھ دیا ہو گیا ہاں امید تاپڑی پوری امید